موسیقی ہلو ورمان اسلام علیکم ورکم بھائک کیسے ہاں بھائک کب سب بھائیڈ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے فرنچ فرائز فرنچ فرائز کی ریسپی کافی آسان ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے گبرانا نہیں کیوں کہ آپ صحیح بندے کی طرح دیکھ رہے ہیں تو ہم شروع کریں گے آج فرنچ فرائز تو لیٹس ٹارڈ ہاں جی تو آلو نے کٹ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کی شیف بنانی ہے آپ نے چھلی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ پاس مشین امیلی بھائی ہے تو مشین چینل سے آپ گزار دیں اس کی شیف اس طرح سے آئے گی تو اب بات ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آلو کریدنے مارکٹ سے آپ یوٹیوپر سے سنتے ہیں کہ بڑے سپیشل قسم کی آلو ہوتے ہیں بڑے اچھی قوارٹی بڑی قوارٹی آپ نے کوشش کرنی ہے تو آپ کا آلو پرانا آنا چاہیے نیا آلو آپ آپ ہرگیز نہ کریتے ہیں اس میں آپ کو یہ ایشو ہوگا کہ آلو جو پرانا ہے وہ مٹھا نہ ہو تو اگر مٹھا ہے آلو تو اس کے اندر آپ نمک ایڈ کر کے اسے ممکین کر سکتے ہیں تو یہ اس کا سیکرٹ جو میں آپ کو بتا دی ہے کہ اچھی چیت پرانے آلو بھی بنتی ہیں اگر آلو کی چیت اچھی نہیں بنتی تو اب شروع کرتے ہیں ہاں جی تو اب ہم شروع کریں اس کا مین پارٹ سب سے پہلے آپ نے آلو کو پانی کو بائل کرنا ہے تو اس کے لئے ایک برطن کوئی سا لے لیں یہ میرے پاس اکڑائی ہے تو میں اس کے اندر پانی ڈال دا ہوں پانی ڈال دا ہوں پانی ڈال دا ہوں اور پانی کو سال سے پہلے پانی کو بائل کریں جب پانی آپ کا پھول گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ آلو ایڈ کریں اس کے لئے پانیڈ کھارے پانی پھول گرم ہو گیا تو اس کے اندر ام آلو ایڈ کریں ملنے کے لئے گا اب ہم نے وائل کرنا ہے ہا جی تو آلو کو ہم نے ٹھیکا دیا پانی میں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پانی کو گرم کریں پھر آلو پھر لے کر آنش اور آگر آپ اس کے اندر پہلے پہلے پانی کے اوپر عدد کریں پہلے پہلے پانی کو پھلے گرم ہونے دے جب دوہا نکلنا چلو ہو جائے پھر اس کے اندر آلو اٹھ کریں آلو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے آلو کو پکڑنا ہے پکڑ کے چیک کرنا ہے ابھی آپ کا اپاہل نہیں ہوا جب ایسے آپ کریں اور ٹوٹ جائے تو آپ نے ہوتا آب دینے ابھی اس کو ٹائم لگے گا ہاں جی تو آزو مرے پھائل ہو چکے گے دیکھیں ٹوٹ گیا تو یہ پھائل ہو چکے گا جب میں جب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو نکال لیں گے اسی بطن میں آزو مرے پھائل ہو چکے گے دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ پھرڈی ٹھڈی دیرو ہوں ہاں جی تو پرائیز ہماری اٹھنٹی ہو چکی ہے آپ اس کو پرائی کریں گے پرائی کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ درہ آپ جہان سے دیکھنے ٹھیک ہے اور یہ بڑا زوزی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس برکن میں لے رہا ہوں تھوڑی سا پرائی تو اس کے اوپر تھوڑا سمیتہ اٹھے ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گا ٹھیک ہے تھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اتنا زیادہ میدہ اور پانی نہیں لگانا جیسے ٹھیک ہوڑے بناتے ہیں وہ نہیں کرنا آپ نے اتنا میدہ ڈالنا ہے کہ سارے آدو لیدہ لیدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں جڑے نہیں ہیں ایسے نہیں ایسے نہ ہوتی ہیں اس میں ہم میدہ اٹھ ساتھ دے جائیں آپ سے آنکھیں آپ کو آپ راکھو کریں تو گھنی کھنی کھنی آپ آپ آدو لیدہ لیدہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کرمز بھی لاکے ہیں آئل ہمارا آریڈی گرم ہے اس کے ادھر ہم آلو ایڈ کریں گے اب اس کو پرائی کریں گے میدے کو آپ نے سکین کر کے یعنی ہاتھوں سے سکین کرنا ہو پھر آپ نے پرائی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آلو اور میدا کٹھا ہی ڈال دیں ایسے آپ ڈال دیں گے جو میدا ہوگا سکا وہ آپ کا آئل خراب کر دے گا اور کڑوا کر دے گا یہ کوشش کریں کہ کم سے کم اس کے اندر یوانا ڈرائی سکا میدا جائے ڈال دیں گے آپ اس کو پھرائی کرنا ہے پھرائی کرنا ہے تو پھرائی کرنا ہے جب میری پھرائی کرو اٹھا ہی فرائی کرنا ہے ہماری پھرائی کرناھ گا ایک اور مثل اس کے بعد میں کو دیکھا ہوں گا ماجک ہماری پھرائی کرنے ہماری پھرائی کرناں فرائی کرنا ہے یہ رکھنا ہے یہ ساؤنڈ چیک کریں یہ ساؤنڈ تاب آئے گا جب آپ کی فرائز کرسپی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیزیں آتا ہوں یہ رکھیں یہ ہے کرسپی فرائز ایسے نہیں ہونی چاہی آپ نے اسے پکڑی ہے یہ رکھیں یہ رکھیں یہ کرسپی ہے یہ کمرشل ریسپی ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ریسپی آپ فالو کریں آپ اس طرح فرائز بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی فرائز بنائیں یعنی بڑی اچھی ٹاپ کوالٹی کی اور اس کے علاوہ اگر آپ فرائر میں اس کو فرائے کریں تو اس کا ریزلٹ آپ کو اس سے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ عجی ماری فرائز اس کے اوپر آپ نمک کریں ایڈ کے لئے نمک یا چار مسالہ یا کسی بھی ساؤس کے ساتھ اور آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ریسپی اگر آپ کسی اور چیز کی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا zagر آپanks کر سکتے ہیں ٹھیک ہے